اسلام علیکم جی میرا نام قدس باٹ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں پچھلے 24 گھنٹے کی کرپٹو مارکٹ کی لیٹس نیوز اپڈیٹس اور ساتھ میں مارکٹ کا اپنا تحضیح شیئر کروں گا چاہتا ہوں تو میں یہ تھا کہ آج بلاسٹ کا اے ڈراب ہونا ہے تقریباً شام 7 بجے کے قریب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تقریباً ساڑھے پانچ بجے کے قریب لیکن میری اس سے روٹین خراب ہو جائے گی اسی وجہ سے میں فلحال کرپٹو کی جو دیگر اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ ایسے یوٹیوب ویڈیو میں شیئر کروں گا اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی حمد ہوئی تو میں ٹویٹر اور ٹیلیگرام بے بلاسٹ کے حوالے سے جتنی اپڈیٹس ہیں وہ میں شیئر کروں گا مارکٹ کی طرف آتا ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلاسٹ کا ٹوکن رات آٹھ بجے کے قریب آلموس ساری ایکسچنجز پر ٹریڈنگ اوپن ہو جائے گی اور سات بجے شام سات بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق آپ کے کلیم اوپن ہو جائے گے یاد رکھئے گا میسیو اپرچونٹی ہے آپ نے بلاسٹ کے ٹوکن کلیم کرنے ہے کلیم کا لنک وغیرہ جیسے ہی آئے گا میں آپ کے ساتھ ٹیلیگرام اور ٹویٹر پر شیئر کر دوں گا اور اس کے بعد آپ نے کسی بھی سینٹرلائز ایکچنج جہاں بھی آپ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں ٹوکن کو جا کے وہاں پر ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور ٹریڈنگ کیا سٹریٹیجی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکس اے کہ مجھے تھوڑی دیکھ ایک لاکھ مجھے ٹوکن ملتا ہے تو ایک لاکھ ٹوکن کا میں پچاس ہزار ٹوکن مارکیٹ میں ڈم کروں گا اور اس کو یو ایس ڈی ٹی میں کنورٹ کر کے میں اس کی بار ٹریڈ لگاؤں گا اس بار ٹریڈ سے جو وولٹیلٹی ہے اس میں اگلے ظاہری بات ہے اگلے چند گھنٹے تک چند دن تک بھی وولٹیلٹی دیپینڈ کرتا ہے کہ مارکیٹ کیسا رییکٹ کرتی ہے بلاسٹ کے اے ڈراب کے بعد تو اس ساری اپرچونٹی کا میں ٹریڈنگ کر کے بینفیٹ اٹھاؤں گا اور ساتھ چونکہ وہ میرا ہے یہ اے ڈراب اگر پرائیس اوپر جائے تو مجھے فائدہ پرائیس نیچے جائے تو میں آلیڈی ففٹی پرسن اپنی ڈپلائی کر چکا ہوں اور جتنا نیچے جاتا جائے گا وہ میرا ٹوکن مزید نیچے پرائیس سے بائی ہوتا جائے گا اوپر جاتا جائے گا سیل ہوتا جائے گا نیچے جاتا جائے گا تو بائی ہوتا جائے گا یہ میں سٹریٹیجی پلان کر کے بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے بیٹی سی کی پرائیس لگ رہا ہے کہ مارکیٹ میں تھوڑا سا سٹیبلیٹی ہے بیٹی سی کی پرائیس یہاں سے دوبارہ پاپ کیا ہے لیکن اس پاپ کے فوراں بات خبریں ہیں کہ جرمن گورڈ میں نے پھر ساتھ سو پچاس بیٹی سی پھر مارکیٹ میں ڈمپ کرنے کے لیے جو ایکسچینجز ہیں بیٹ سنیب اور کریکن میں ٹرانسفر کیا ہے اس وجہ سے پرائیس ایک بار اوپر گئی آلموس سکسٹی ٹو تھو تھوزن کے قریب سکسٹی ٹو تھو تھوزن فور ہنڈڈ فائی ہنڈڈ کی رینج میں گئی اور اس کے بعد پھر پرائیس اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں پرائیس جو ہے وہ نیچے ہی ہے ایسا لگ رہا ہے وقتی طور پہ کہ مارکیٹ میں جو سٹیبلیٹی آگی ہے کیونکہ مارکیٹ میں کچھ فنڈمنٹل ڈیویلمنٹس بھی ہو رہی ہیں نمبر وان تو سپارٹ ایٹی ایف کا فار دا فرس ٹائم آفٹر سیون ڈیز یہاں پہ آپ دیکھیں چوبیس اکیس بیس اٹھارہ سترہ چودہ اور تیرہ تیرہ جون سے لے کے فار دا فرس ٹائم آج سات دن بعد فار دا فرس ٹائم ایٹی ایف کا ڈیٹا جو ہے وہ نیٹ پوزیٹیو رہا ہے ساتھ ساتھ اب امریکی پولٹیکس میں بھی جو کرپٹو ہے اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو گیا نمبر وان تو یہ کہ وہاں کے ایک رکن اسمبلی کانگریس من میک گیٹس پتہ نہیں اس کو کیسے پرناؤنس کریں گے میری ذرا انگلیش ویک ہے تو اس طرح کبھی میں صحیح اگر کوئی چیزیں ترتیب کے ساتھ نہ بولوں ایک اچھا پرناؤنس نہ کروں طریقے سے تو مجھے ذرا ماف کیجئے گا اچھا انہوں نے بل پیش کی ہے بڑا امپورٹنٹ ہے that would allow federal income tax to be paid in bitcoin اب اس کا کیا میں سمجھ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رکن اسمبلی چاہتے ہیں کہ وہاں کی حکومت اپنے national reserve میں bitcoin income tax کے ذریعے collect کرنا شروع کر دے mining ایک الگ چیز ہے لیکن جن لوگوں نے tax pay کرنا ہے وہ bitcoin کے ذریعے tax pay کریں گے اور اس سے government کے خزانے میں ان کے reserve میں bitcoin آئے گا یہ میری نظر میں ایک bullish آگے ظاہری بات ہے دوسرے جو ارکانے اسمبلی ہیں congressman ہیں وہاں کہ وہ کس طرح react کریں گے it matters a lot لیکن ان کو بھی اچھا response کرنا چاہیے کیوں یہ ایک anti crypto politician ہے وہاں پہ جمال bowman کے نام پہ انہوں نے جو ابھی یہ پچھلے چند ہفتوں پہلے ایک fit 21 کا bill جو کہ veto کر دیا تھا جو بائیڈن نے اس کے against vote کارس کیا تھا اس کو وہاں پہ لوگوں نے reject کیا ہے اور اس پہ اچھی خاصی وہاں بحث ہو رہی ہے وہاں کی جو politics ہے جو talk shows وغیرہ ہیں وہاں کے اوپر کہ بھائی یہ ہوا کیا ہے یہ crypto pro crypto اور anti crypto کے result آہستہ آہستہ وہاں کی politics میں نظر آنا شروع گیا ہے اور یاد رکھئے گا میں بڑی دیر پہلے آپ کو بتا چکا ہوں ابھی یہ horizon پہ خبریں تھیں ہی نہیں اتنا زیادہ open یہ چیزیں تھیں نہیں اتنی زیادہ clear تھیں نہیں کہ یہ election امریکہ میں crypto اور anti crypto narrative کے اوپر ہوگا اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا یہ امریکہ سے شروع ہوگا اور آہستہ آہستہ ساری دنیا سچی بات یہ ہے کہ امریکہ سے شروع نہیں ہوا یہ already کچھ countries میں یہ جیسے ساؤت کوریا ہے وہاں اور جو اس طرح کی countries ہیں جہاں پہ election ہوئے تھے وہاں پہ all lady crypto نے role play کیا اس community نے پاکستان میں بھی کچھ ساڑھے چور ماف کی جگہ ساڑھے چار کروڑ کے قریب community ہے یہ on chain data کے مطابق ہے جو کہ پرانا ہے کوئی پتہ نہیں ہے اس community میں مزید اضافہ ہو امریکہ میں یہ جو result آئیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ساری دنیا پہ اس کے impact بھی ان کے لیے پھر ایک نیا phase open ہوگا ان کے لیے ایک نئی پاکستانی جو نوجوان نسل ہے ان کو امید دکھانے کا ایک نئے موقع ملیں گے ٹھیک ہے دوسرا جی on chain data کے بھی بات کریں تو یہ چارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چارٹ کیا ہے یہ long term holders کا net unrealized profit and loss کا چارٹ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو technically کیسے interpret کرتے ہیں کیسے اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر تو یہ LTH کا جو level ہے 0.75 پلس ہو تو وہ greed کے level میں ہوتا ہے تو چونکہ اس وقت جب میں ویڈیو record کر رہا ہوں یہ 0.25 اور 0.5 کے range میں ہے تو crypto market on chain data کے مطابق بھی crypto market نے بھی اپنا top نہیں دیکھا جب بھی 0.75 سے اوپر جاتی ہے market ان یہ جو long term holders کے جو net unrealized profit and loss ہے اس کے بعد پھر اس کو consider کیا جاتا کہ یہ top ہے اور یہ نہ صرف btc بلکہ ethereum کا بھی same scene ہے ٹھیک ہے یہ btc کا تھا پہلے ethereum کا چارٹہ تھا جو میں آپ کو دکھا رہا تھا تو دونوں کا top جو on chain data اس کے مطابق ابھی top نہیں ہے رونز کی market کے حوالے دوسرے meme coins کو list کر کے بیٹھے ہو ہیں ان کا trading volume dog کے قریب بھی نہیں ہے یہ دیکھیں dog کا 28 million کا trading volume ہے اس کے بعد وف ہے اس کا 27 ہے باقی جو سارے meme coins ہیں ان کا trading volume بھی dog سے کم ہے اس کے باوجود آپ اس کو list نہیں کر رہے ہیں اور list نہیں کر رہے ہیں تو آپ اپنے لقصان کر رہے ہیں کیونکہ جتنی زیادہ trading ہوگی اتنی زیادہ ان exchanges کو fees earn ہوگی تو یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے اس tease سے پڑھے گا پڑھے پڑھے اگر یہ dog coin بڑے exchanges پہ list ہوتا ہے تو dog holders ہیں اگر آپ نے participate نہیں کیا اس میں paid بھی participation کر سکتے ہیں اور free بھی کر سکتے ہیں free تو آپ سمپل ان کے جو task سارے complete کرنے آئی لیکن اس کے ساتھ پیڑ کیا ہے جو لوگ پیڑ اس میں investment کرنا چاہتے ہیں وہ NFT mint پیٹ فارم پر جا کے NFT منٹ کریں میں نے یہ یہاں پہ اگر ہم 10 NFT منٹ کریں تو 20,000 xp پیٹ ملیں گے یہ ابھی میں نے ایک NFT منٹ کیا تو اس کے 13,440 xp ملے تو یہاں پہ اور اس 13,000 پوائنٹ کے اوپر بھی میں 964 رینک کے اوپر ہوں تو اگر آپ 10 NFT منٹ کرتے ہیں تو بڑی چونکہ inscriptions ہوتی ہیں تو جتنی زیادہ image کا size بڑا ہوتا ہے اتنی آپ فیز زیادہ پی کرنی پڑتی ہے یہ فیل حال یہ جو میں منٹ کر رہا ہوں ایک کی price مجھے تقریبا ایک NFT 14,15 $ $ $ $ کوئی پتہ نہیں جب آپ ویڈیو watch کر رہے ہوں اس کریں گے یہ والی NFT میں منٹ کی ہے total collection is 78 52 already منٹ ہو چکی ہیں تو میں کوشش کر رہا تھا یہ سستہ پڑھ تو 10 میں بھی منٹ کر لوں آپ یہاں پہ market place پہ آئیں NFT collections پہ آئیں تو یہاں پہ چیک کریں کہ کس free NFT کو منٹ کرنے سے آپ کی کم سے میں آپ کے کام آئیں گے ٹھیک کے اگر آپ سکور کریں گے 10101 تو آپ کو اس میں reward ملے گا already یہاں پہ لوگوں نے 49,590 game simple ہے لیکھ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ہوں یہاں پہ آپ سپیس کے ذریعے ہم رنگ کرنی چلیں ابھی میں market کی دیگر اپڈیٹس کی طرف چھوڑتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد market کی کچھ رینڈم نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گری گینسلر کے حوالے سے ریپورٹ کیا رہا رہا ہے جی the process to spot ethereum ETF approval is going smoothly اور یہ اس کے ساتھ اس کی گواہی ایک اور بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں وینک نے اینادر جو امینڈمنٹ ایک اپنی اپلیکیشن کی وہ فائل کی ہے ایٹ اے کے نام سے اور اس کو ایرک نے جو bitcoin کا spot ETF تھا اس کے ساتھ compare کیا کہ اس وقت بھی جب bitcoin کا spot ETF تھا تو یہی فائل جمع کروائی گی تھی ایسی سی میں تو سات اپروول ہوتی نظر آ سکتی ہے اس کے علاوہ سولانہ کے اوپر ایک blink نام کی product لانچ ہوئی ہے اس کے اوپر میں نے لنک شیئر کیا یہ ایکچلی جب کبھی بھی ہم کوئی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو جیسے یہ ٹویٹر کے اوپر کوئی بندہ بھی ایکشن بنا کے تو تو اگر ٹویٹر پہ کوئی لنک سینڈ کرتا تو کوئی بندہ بھی اس لنک کے ذریعے براہ راس مجھے پیمٹ وغیرہ کر سکتا ہے تو اس کو مزید سمجھنے کے لیے آسان الفاظ میں میں نے ٹویٹ کی ہے اس کو سمجھے سالانہ کی اپنی بھی ٹویٹ ہے ویڈیو اس کو واش کر سکتے ہیں یہ اس کی ویب سائیڈ کا لنک ہے یونی سواب پہ بھی زورہ جو ہے نیٹ ورک آن ہو گیا اب یہ کسی بھی ڈیکس کے اوپر جب کوئی چین بقائدہ ٹریڈنگ کے لیے اینیبل کر دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چین کا کوئی بھی ٹوکن سواب کر سکتے ہیں ٹریڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کارڈینو کے اوپر اٹیک ہوئے خبریں ہیں کہ کارڈینو کی بلوک چین نے رزیلین دکھائی ہے ڈی 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 اٹیک کی واجہ سے سولانا اور ایون ایتھیریم کی گیس سولانا کے اوپر کریش ہونے کے باوجود جو کارڈینو کی بلوک چین ہے ڈی ڈی ایس اٹیک اس نے بڑے طریقے سے مینیز کی ہے اور سولانا کی بلوک چین کوئی ڈاؤن نہیں ہوئی ہے اس وجہ سے اس کو بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے تکنالوجی وائز تو سولانا نوٹ بیک لیکن پرفارمنس وائز میرے سے اور میرے کمیونٹی والوں سے پوچھے جنہوں نے ایڈا میں کارڈینو میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے کتنا ان کو بڑا میں تو بہرحال میں آؤٹ ہو گیا تھا میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا تھا میں اچھی پرائیس پر آؤٹ ہوگے میں نے ساری انویسمنٹ اپنی ڈیوائیڈ کر دی تھی بلاسٹ میں شیئر کر چکا انشاءاللہ بلاسٹ جو ہے اس میں جو میری سٹرٹیجی ہے وہ میں سٹارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا دوسرا ہائیبریٹ نے میجک ایڈن کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے اور اس کوئیسٹ کو پانچ ہزار فری ہائیبریٹ پوائنٹ مل رہنگے تو اس کا لنک ویڈیو کے ڈیسٹرپشن میں آپ کو مل جائے گا پوائنٹ اگر فارم کر رہے ہیں ہائیبریٹ کیے تو آپ کے لئے کام آئے گی دوسرا ریوو کے اوپر انہوں نے 5 ٹائم پوائنٹ اس کی کی اگر آپ اس کے اوپر سواپ کرتے ہیں ریوو یہاں پہ آپ نے ٹوکن سواپ کرنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں نے ٹیلیگرام اور ٹویٹر پہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے فورٹون لیپس کی ٹیس نیٹ ساری آپ شیئر کر دوں گا اس کو آپ نے کھول کے ان کی کی پوائنٹ کرنا ٹویٹر پہ فالو کرنا فورٹون کی جو چین ہے اس کو ریبی والٹ میں یا میٹا ماس میں آپ یہاں پہ کھلک کر کریں گے پھر یہاں پہ فاسد ٹوکن کلیم کریں جب آپ ٹوکن کلیم کریں گے تو کوئی پندرہ بیس منٹ بعد جا کے شاید آپ کریڈٹ ہوں گے جب کریں گے تو اگر اگر آپ کی کمیونٹی ہے تو یہاں پہ اپنا ریفرل لنگ بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے اور جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پہ آپ نے ان کی گیلسی کی 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 پرائیم میں بھی پارٹسپیٹ کر کے ڈسکور پہ آپ رول کلیم کر جو کہ بعد میں ایئر آپ کے کام آئے گا رینبو نے اپنی ایتھیری ریوارڈ کی کمپین چلائی جو ویکلی بیس پہ ہوگا جتن آپ رینبو جو والٹ جیسے میٹا ماس ہے جیسے ریبی ہے ٹرش والٹ اس طرح کے تو اگر آپ رینبو کے والٹ کو یوز کریں گے تو ویکلی بیس پہ یہ ٹاپ جو میرا خیالہ پوائنٹ سکوررز ہوئیں گے ان میں یہ ایتھری ریوارڈ کے طور پہ شیئر کریں گے یاد رکھے گا اگر آپ اسی سیم والٹ کو رینبو میں امپورٹ ہوگا جتنے آپ پاس مارکس ہوں گے اتنا ہی آپ کو ایڈرا ملے گا تو اب یہ جو ایتھر فائر کا وی ایتھ ہے اس کو آپ یہاں پہ سکرول پہ بریج کر سکتے ہیں سٹار گیٹ کے ذریعے اب میں آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا ہوں کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ جو بلاسٹ کی جنہوں نے ایڈرا فارمی کی ہے اگر وہ بلاسٹ سے خوش نہیں ہے اور اگر وہ مزید اس کی سیزن ٹو میں فارمی نہیں کرنا چاہتے تو وہاں سے فنڈز وہ یہاں موف کر سکتے ہیں یا کسی اور ایک کو فالو کرنا ہے ری ٹویٹ کرنا ہے اس کو اور دو فرنڈز کو آپ نے ٹیگ کرنا ہے اس میں مجھے بھی اگر آپ فرنڈز کنسیڈر کرتے ہیں تو مجھے بھی آپ ٹیگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے میری آج کی ویڈیو بھی آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ